بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اسی لیے یہ بڑی متاثر نظر آ رہی تھی پر وہیں بیٹھے بیٹھے میری کانوں میں ایک ایسی بات پڑی جس نے میرے ہواسوں پر بجلی گرا دی میں تو سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ یہاں پر ایسی رسموں کا آغاز کیا گیا ہے یا پھر ایسی رسمیں بھی کہیں پائی جاتی ہیں لڑکیاں مجھ سے حس حس کر باتیں کرتی ہیں اور کہتی ہیں کہ تمہاری شامت آ رہی ہے میں سمجھی کہ شاید میری شوہر سے ملاقات کے بارے میں یہ ایسا کہتی ہیں لیکن پھر پتا چلا کہ رات کو دلہن کو ہسپتال لے جایا جاتا ہے اس بات کی مجھے سمجھ نہیں آئی تھی لڑکیوں نے تو سرسری مزاق کے انداز میں مجھے یہ بات کہی تھی کہ رات کے وقت تمہیں ہسپتال جانا پڑے گا میں نے سوچا کہ شاید یہ مزاق ہو یا پھر یہاں کی عورتیں اس طرح کی باتیں کرتی ہوں گی لیکن ایسا ہی ہوا تھا میں جب اپنے کمرے میں بیٹھی تھی اکیلی اپنے شوہر کا انتظار کر رہی تھی کہ کمرے کا دروازہ کھلا اور شوہر کی بجائے میری ساس کمرے میں داخل ہوئیں مجھے دیکھتے ہی کہنے لگیں ماشاءاللہ کتنی خوبصورت بیٹی ہے میری اللہ نہ کرے کہ اسے میری نظر لگے تمہارے تو بچے بھی بہت خوبصورت ہوں گے بلکل تمہاری طرح موٹے موٹے اور کالی آنکھوں والے میری ساس نے آگے بڑھ کر میرا ماتھا چوم لیا وہ واقعی بہت سادہ اور مخلص عورت معلوم ہو رہی تھی لیکن مجھے ان کا اپنے کمرے میں آنے کا مقصد سمجھ نہیں آ رہا تھا میں نے انہیں سوالیہ نظر سے دیکھا تو کہنے لگیں بیٹی تمہیں تھوڑی سی زحمت ہوگی لیکن ہمارے خاندان میں ایک روایت ہے کیا روایت ہے اممہ جی میں نے بڑے عدب سے پوچھا تھا انہوں نے بھی جھجکتے ہوئے مجھے بتایا کہ وہ مجھے ہسپتال لے کر جانا چاہتی ہیں یہ سن کر میرا موں کھڑے کا کھلا رہ گیا میں نے کہا اممہ جی مجھے ایسی کون سی بیماری ہے جسے ٹھیک کرنے کے لیے آپ مجھے ہسپتال لے کر جانا چاہتی ہیں کہنے لگیں کہ بیٹی بیماری تو کوئی نہیں ہے لیکن ہو تو سکتی ہے بس بیماری سے بچنے کے لیے ہی ہمارے یہاں اب سے یہ رواج ہے کہ عورت کو شادی کی رات ہی ہسپتال لے کر جاتے ہیں اسے انجیکشن لگواتے ہیں اس انجیکشن سے وہ ہمیشہ جوان بھی رہتی ہے اور بچے بھی صحیح پیدا کرتی ہے کبھی کسی عورت کو مسئلہ نہیں ہوتا لیکن شرط یہ ہے کہ یہ انجیکشن شادی کی رات ہی لگوانا ہوتا ہے میں اپنی ساس کی باتیں سن کر پریشان ہو گئی تھی سچ بات تو یہ ہے کہ مجھے ان کا ایک بھی لفظ سمجھ نہیں آیا تھا کہ آخر انجیکشن لگوانے سے ہوگا کیا کیا یہ طاقت کا انجیکشن تھا کا انجیکشن تھا پھر آخر میری ساس یہ باتیں کیوں کر رہی تھی تب ہی کمرہ کا دروازہ دوبارہ کھلا اور ایک کرخ قسم کی عورت نمدار ہوئی اس عورت کے بال چھوٹے چھوٹے کاٹے ہوئے تھے باقی پتھان عورتوں کی طرح اس نے خود کو چادر میں نہیں ڈھکا ہوا تھا بلکہ یہ کھلے سر گھوم پھر رہی تھی اس کے کپڑے بھی ایسے تھے دیکھ کر لگتا جیسے وہ بہت ہی موڈرن خاندان سے تعلق رکھتی ہو مجھے لگا تھا کہ میری ساس کی کوئی شہری رشتہ دار ہے پھر میری ساس نے مجھے یہ کہہ کر حیران کر دیا کہ یہ ان کی سگی بہن ہے یعنی وہ میرے شہر سمندر خان کی خالہ ہیں ظاہر ہے عدب کا رشتہ بنتا تھا میں نے ان کو سلام کیا پھر وہ کرخ لہجے میں مجھ سے کہنے لگیں اے لڑکی اٹھو اور جلدی کرو ہمیں اسی وقت ہسپتال چلنا ہوگا میں نے ان کی طرف دیکھ کر بھی یہی سوال کیا کہ آپ مجھے ہسپتال کیوں لے کر جانا چاہتی ہیں اے ہے تجھے اپنی ساس نے کچھ سکھایا نہیں کیا بھئی یہ ہماری یہاں میں یہ سن کر پریشان ہو گئی میں نے کہا اچھا میں کپڑے تبدیل کر کے آتی ہوں پھر آپ کے ساتھ ہسپتال چلوں گی لیکن مجھے کوئی بیماری نہیں ہے وہ عورت پھر مجھ پر چلاتے ہوئے بولی کپڑے تبدیل کرنے کا وقت نہیں ہے تم یہی جوڑا پہن کر چلو گی اچھا ٹھیک ہے میں تھوڑا موں دھو کر آتی ہوں نہیں موں بھی نہیں دھونا اسی طرح ہمارے ساتھ چلو بس جیسے ابھی بیٹھی ہوئی ہو بلکل اسی طرح ایک انچ بھی تبدیل نہیں کرنا خود کو وہ عورت بڑی ہی تحکمانہ لہجے میں کہہ رہی تھی مجھے ان کا یوں بات کرنا اچھا تو نہیں لگا لیکن میں کیا کرتی وہ میری ساس تھی سو میں اٹھ کر کھڑی ہو گئی اور ان کے ساتھ ہی چل پڑی پر مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر ایسا کون سا علاج ہے جو شادی کی راتی کروایا جانا ہے نہ میرے ٹیسٹ ہوئے نہ مجھے چیک کیا گیا انہیں کیسے پتا کہ میں بیمار ہوں مجھ میں تو کوئی بیماری نہیں تھی میری ساس اور ان کی خالہ نے مجھے ایک بڑی سی گاڑی میں بٹھایا گاڑی اتنی شاندار تھی کہ مجھے اس خاندان پر فقر ہونے لگا کہ میں جہاں بہا کر آئی ہوں وہ لوگ بہت ہی امیر ہیں خیر ہم لوگ تھوڑی دیر میں ہسپتال کے باہر پہنچ گئے تھے لیکن نہ ہی میری ساس نے کسی چوکدار سے پوچھا نہ کسی ڈاکٹر سے میری ساس مجھے سیدھا ایک کمرے میں لے کر چلی گئی وہاں جا کر ان خالہ جی نے ایک کمرے کی لائٹ آن کی جبکہ دوسرے کی بھجا دی درمیان میں مجھے لٹایا گیا بس بیٹی یہاں لیٹ جاؤ اور ڈاکٹر آ ہی رہا ہوگا یہ کہہ کر میری ساس نے کمرے کا دروازہ بند کر دیا خوف کے مارے میرے تو پسینے چھوٹنے لگے میں اپنے اروسی لباس میں تھی مجھے ایسی کون سی بیماری تھی کہ اتنی امرجنسی میں مجھے یہاں لٹایا گیا تھا میری ساس تھوڑی ہی دیر کے بعد جوس لے کر آ گئی لو بیٹا یہ جوس پی لو اس سے تمہیں آرام آئے گا اما میں جوس نہیں پیوں گی مجھے بالکل پیاس نہیں لگ رہی ارے کیسے یہ جوس نہیں پیو گی تو تمہارا الٹرا ساؤنڈ کیسے ہوگا میری ساس کے ساتھ ہی کھڑی ان کی خالہ نے بات کہی تھی جی تو الٹرا ساؤنڈ کے لیے جوس پینے کی کیا ضرورت پڑ گئی میں پانی پی لیتی ہوں میں نے غصے سے کہا میں جو کہہ رہی ہوں تمہیں وہی کرنا پڑے گا جوس پیو ونہ بہت برا ہوگا جوس پینے سے تمہیں پشاب جلدی آئے گا اور الٹرا ساؤنڈ بھی ہو جائے گا میری ساس کی خالہ جن کا نام ماریا تھا انہوں نے تقریبا مجھ پر چلاتے ہوئے کہا تو میں نے فٹا فٹ وہ جوس کا گلاس پی لیا لیکن مو لگاتے ہی وہ مجھے کڑوا سا محسوس ہوا جب ہی میں نے اپنے پاس پکڑے ٹیشو پیپر میں آدھا جوس جذب کر لیا اور اسے اپنے پاس ہی رکھ لیا میرے پاس ایک چھوٹا سا پرس موجود تھا جس میں باقی کا سارا جوس گرا دیا مجھے معلوم تھا کہ اب وہ سارا جوس مجھے پینا نہیں پڑا تو اس کا کوئی اثر بھی نہیں ہوگا بس وہ جو ہلکا سا جوس میں نے پیا تھا اس کی وجہ سے میرے چہرے پر عجیب سی جلن ہونے لگی اور گنودگی چھانے لگی میری ساس تو وہاں سے پہلے ہی جا جاتی اب ان کی بہن وہاں پر موجود تھی جو کہ کسی صورت بھی مجھے کوئی ڈاکٹر معلوم نہیں ہو رہی تھی پھر کمرے میں مکمل اندھیرہ چھا گیا مجھے اپنی گردن پر کسی کا لمس محسوس ہوا میں نہیں جانتی کہ وہ کیا تھا کافے دیر یہی عمل دہرایا جاتا رہا لیکن میں سمجھ نہیں پائی تھی کہ یہ ہے کیا بس مجھے تھوڑا تھوڑا شک تھا کہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے مجھے بے ہوش کرنے کی کوشش کیوں کی گئی ہے پھر مجھے آنکھوں پر پانی کے چینٹے مار کر ہوش میں لائے گیا میں نے سامنے دیکھا تو میرا شوہر اور میری ساس اماں کھڑے تھے شکر ہے بیٹی کہ تمہارا علاج ہو گیا اب تم گھر چلو تمہارے ساتھ میرا بیٹا بہت ساری باتیں کرنا چاہتا ہے اس نے تمہیں ساری دنیا سے لڑ کر حاصل کیا ہے اس کا بھی تو حق ہے نا تم پر میری ساس بڑی ہی معصوم عورت تھی جبکہ ان کی بہن وہاں سے جا چکی تھی ماریا آنٹی نے مجھے اس کمرے میں لٹا کر کیا علاج کیا تھا میں اسے مکمل طور پر بیخ لیکن میرے دل میں حیرت ضرور تھی کچھ کچھ مناظر میرے ذہن میں محفوظ ہو گئے تھے میں نے دل میں سوچ لیا تھا کہ میں اس رسم کے بارے میں ضرور جانوں گی کیونکہ نہ ہی میرا الٹرا ساؤنڈ کیا گیا تھا نہ ہی مجھے کوئی ریپورٹ دی گئی نہ میرے کوئی کاغذات تھے نہ مجھے کوئی دوا دی گئی نہ میرے جسم پر ٹانکے کا کوئی نشان تھا پھر آخر ایسا کون سا آپریشن ہوا جس کے بارے میں مجھے پتہ ہی نہیں چلا میں گھر آگئی میں نے اپنے شوہر سے اس بات کا ذکر کیا اور پوچھا کہ یہ کیا تھا کون سا علاج تھا کس چیز کا علاج تھا کہنے لگے کہ دیکھو مدیہا میں تو صرف اتنا جانتا ہوں کہ یہ ہمارے گھر کی کوئی رسم ہے اس سے عورتوں کی صحت پر اچھا اثر پڑتا ہے تو تب ہی اما لوگ یہ رسم ہمیشہ کرواتے ہیں کیونکہ اسی سے تو تو سب ہی عورتوں کی زندگی میں سکون ہے اور تمہیں پتا ہے کہ ہمارے علاقے میں کوئی لیڈی ڈاکٹر ہے نہیں اب جو اما کی بہن ہیں وہ ڈاکٹر ہیں تو ان کی بات ماننے سے ہمیں اگر فائدہ ہے تو ان کی بات ہمیں مان لینی چاہیے یہ بات سن کر میں بڑی حیران ہوئی تھی میں نے کہا کہ آپ کو کیسے پتا کہ آپ کی اما کی بہن ڈاکٹر ہیں وہ تو اسی علاقے سے تعلق رکھتی ہیں آپ کی اما کم پر ہی لکھی ہیں تو وہ بھی کم پر ہی لکھی ہوں گی آپ نے کیا ان کو تعلیم حاصل کرتے دیکھا ہے میرا شہر بھی سوچ میں پڑ گیا بولا کہ نہیں ایسا تو نہیں ہوا ہم تو واقعے میں ان کی ڈگری سے واقف نہیں ہیں کہ وہ ڈاکٹر ہیں بھی یا نہیں میں نے کہا کہ صحیح بات ہے جب آپ کو یہ ہی نہیں معلوم کہ وہ ڈاکٹر ہے یا نہیں تو پھر ان کے پاس جانے کی کیا تک بنتی ہے میرے شہر کو فیلحال ان باتوں میں کوئی دلچسپی نہیں تھی وہ مجھ سے راز و نیاز کی باتیں کرنا چاہتا تھا سو میں بھی خاموش ہو گئی میں نے کہا کہ آپ بالکل فکر نہیں کریں میں آئندہ آپ سے دوبارہ اس بارے میں کوئی سوال نہیں کروں گی لیکن آپ بھی مجھ سے وعدہ کریں آپ کبھی مجھ پر شک نہیں کریں گے میں اس معاملے کی تحت تک خود پہن جا ہاں بالکل صحیح ہے تم جو چاہو کرو بس مجھے ان معاملوں سے دور رکھو میں صرف تم میں دلچسپی رکھتا ہوں اپنے شوہر کی محبت اور بیتابی دیکھ کر میں مسکرا دی تھی اگلے ہی دن میں نے اس معاملے کی تہہ میں جھانکنا شروع کر دیا تھا کیونکہ اگلے دن ماریا آنٹی خود ہمارے گھر آئیں کہنے لگیں کہ بیٹی تم ہمارے گھر چلو ہم نے تمہاری دعوت کرنی ہے میرا شوہر بھی فوراں تیار ہو گیا رات والا سارا سبق وہ بھول گیا تھا جو بھی میں نے ماریا آنٹی کے خلاف اس سے باتیں کی تھی یا جو میں نے اسے مہتات رہنے کا کہا تھا وہ اس کے ذہن سے نکل چکی تھی ماریا آنٹی کا اتنا روب تھا کہ جو بھی ان کی بات سنتا وہ وہی کرتا جو انہیں کہا جاتا خیر سے ماریا آنٹی کے گھر ہم نے شام کو جانا تھا میں نے سوچ لیا کہ یہ اچھا ہو گیا چلو ان کا گھر دیکھنے کا موقع مل جائے گا اسی طرح مجھے معلوم بھی ہو جائے گا کہ دراصل ماریا آنٹی خود ایک ڈاکٹر ہیں بھی یا نہیں اس بات کی وجہ سے میں پریشان بھی تھی اور تھوڑی تھوڑی متجسس بھی تھی ہم جلد ہی ماریا آنٹی کے گھر پہنچ گئے گھر کیا تھا ایک محل تھا جسے دیکھ کر میری تمہارے حیرت کے مو کھلا کا کھلا رہ گیا اب میں سمجھی تھی کہ سب لوگ ان کی اتنی عزت کیوں کرتے تھے ہم لوگ جب اندر داخل ہوئے ایک ایک چیز بہت زیادہ نفاست اور خوبصورتی کے ساتھ رکھی گئی تھی کافی زیادہ مہنگی چیزیں وہاں پر تھیں جنہیں دیکھ کر مجھے لگا کہ ماریا آنٹی واقعی ایک بہت امیر عورت ہے میں نے اپنی ساس سے کہا آپ کی بہن تو لاکھوں میں کماتی ہے سجدی جو کرتی ہے لڑکیوں کے آپریشن نے ہی انہیں یہ امارت اور دولت دے دی میری ساس کانو کو ہاتھ لگانے لگی خدا کا خوف کرو بیٹی میری بہن کسی سے پیسہ نہیں لیتی ایک روپیہ نہیں لیتی علاج کرنے کا وہ تو یہ کم مفت کرتی ہے یہ بات سن کر میں حق کا بقا ہی رہے تو آخر یہ دولت کہاں سے آئی میری ساس نے کہا کہ یہ دولت ان کو ان کے شہر کی طرف سے ملی ہے لیکن جب میں ماریا آنٹی کے شہر سے ملی تو وہ بھی ایک معمولی سا آدمی تھا اسے دیکھ کر کہیں سے بھی نہیں لگتا تھا کہ وہ لاکھوں کروڑوں کی اس جگہ کا مالک ہے لیکن بہرحال کافی ساری باتیں تھی جن پر مجھے شک تھا میں نے ماریا آنٹی سے پوچھا بھی کہ آپ نے ڈاکٹر کی تعلیم کہاں سے حاصل کی ہے کہنے لگیں کہ بس میں نے پرانے وقتوں میں پڑھا ہے ان کو کسی کالج کا نام بھی نہیں پتا تھا کہنے لگیں کہ اس ہسپتال میں جہاں میں تمہیں لے کر گئی تھی وہاں میرے جاننے والے بہت لوگ ہیں میں ایک سینئر ڈاکٹر کے طور پر کام کرتی ہوں میرا وہاں پر ایک آفیس بھی ہے یہ بات سن کر میرے ذہن میں کھٹ کاسا ہوا میں نے چھان لی کہ میں اس ہسپتال میں جا کر ضرور پتہ لگاؤں گی کہ ماریا آنٹی یہاں کیوں آتی ہے لیکن دعوت کے دوران ہی ماریا آنٹی نے میری ساتھ سے ایک ایسی بات کی جو میرے ذہن میں چپک کر رہ گئی کہنے لگیں میں نے سنا ہے کہ تم اپنے چھوٹے بیٹے کا بھی رشتہ کرنا چاہتی ہو دیکھو اچھے لوگوں میں رشتہ کرنا اور ہاں جو میں تمہیں کہہ رہی ہوں اس لڑکی کی صحت کے بارے میں معلوم کر لینا اور اگر تمہیں بتا چلے کہ اس لڑکی میں کوئی بھی مسئلہ ہے تو پہلے مجھے بتانا بہرحال شادی کی رات والی رسم تو میں نے ہی کرنی ہے تو میں اس کا علاج کر دوں گی میری ساس نے صادت مندی سے سر ہلایا جیسے وہ جانتی ہوں کہ علاقے کی سب سے بڑی ڈاکٹر ماریا آنٹی ہی ہیں مجھے ان باتوں پر یقین نہیں تھا دو باتیں مجھے معلوم پڑ چکی تھی ایک تو مجھے ہسپتال سے اس بات کا سراغ مل سکتا ہے دوسرا میری دیورانی کے آنے پر اس رسم میں شامل ہونے پر بھی مجھے کچھ نہ کچھ علم ضرور ہو جائے گا اگلے ہی دن میں ہسپتال پہنچ گئی وہاں جا کر میں نے اس کمرے کے متعلق پوچھا دھونڈا تو پتہ چلا کہ یہ ہوا ہے یہ بات بڑی احران کر دینے والی تھی کہ ایک لاکھ روپے کر آیا ایک کمرے کا وہ کیوں کر دیتی ہیں اور آخر یہ کمرہ لینے کا مقصد کیا ہے باقی جگہوں سے میں نے پوچھا تو پتہ چلا کہ ماریا آنٹی کا تو ڈاکٹری سے دور دور تک کوئی تعلق ہی نہیں ہے انہوں نے بس یہ ہسپتال اپنے کمرے کے لیے رکھا ہوا ہے اس کمرے کا وہ مہانہ ایک لاکھ روپے کرائیہ دیتی ہیں یہاں پر انہوں نے چھوٹی موٹے بستر اور اس طرح کی چیزیں رکھی تھی جن کو دیکھ کر لگتا تھا کہ یہ واقعی کمرہ ایک ہسپتال کی شکل پیش کر رہا ہے میں وہ کمرہ دیکھ کر واپس آ گئی بدقسمتی سے میں صرف کھڑکی سے ہی دیکھ سکی تھی کیونکہ کمرے کو تالہ لگا ہوا تھا اور باہر شیشے کی کھڑکیاں تھی اس بات نے مجھے حیران بھی کیا تھا اور پریشان بھی میں نے ایک اور عورت سے بات کی تو اس نے بتایا کہ یہاں پر شادی کی پہلی رات لڑکیوں کو لایا جاتا ہے ماریا صاحبہ ان لڑکیوں کو اپنے کمرے میں لٹا کر رکھتی ہیں آدھے گھنٹے بعد واپس لے لے جاتی ہیں اب تو ان کی شہرت پھیلتی جا رہی ہے مہینے میں وہ تین چار بار یہ کام کرتی ہیں اور اب محلے کے ڈاکٹرز بھی ان کو جاننے پہچاننے لگے ہیں کچھ لیڈی ڈاکٹرز بھی ان سے بات چیت کرتی رہتی ہیں میں یہ ساری باتیں سن کر حیران ہوئی تھی جب ماریا آنٹی کا ڈاکٹری سے کوئی تعلق نہیں تو انہوں نے میرے ساتھ کیا کیا تھا وہی سب مناظر میرے ذہن میں چلنے لگے میں نے سوچ لیا تھا کہ اب مجھے کیا کرنا ہے میں گھر آئی تو میری ساس اپنی چھوٹی بہو کے بارے میں باتیں کر رہی تھی ظاہر ہے وہ لڑکی ابھی یہاں آئی تو نہیں تھی پر میری ساس نے پہلے ہی اپنی بہن کو اپنی چھوٹی بہو کے بارے میں سب کچھ بتا دیا تھا کہ وہ کس قسم کی ہے اس کی صحت کیسی ہے وغیرہ وغیرہ میری ساس ان سے فون پر بات کر رہی تھی کچھ پریشان لگ رہی تھی بہرحال انہوں نے مجھے نہیں بتایا کہ اصل معاملہ کیا ہے بس انہوں نے کہا کہ وہ بہت زیادہ پریشان ہیں خیر میرے دیور کی شادی میرے دیور کی شادی کی دن قریب آ رہے تھے میرا تجسس بھی بڑھ رہا تھا میں نے سوچ لیا تھا کہ میں ہسپتال میں جا کر اپنی ساس کا راز ضرور فاش کروں گی دیکھوں گی جانوں گی اور اپنی ساس کے اس جنم سے پردہ اٹھاؤں گی جو وہ ہم سب سے چھپ کر کر رہی تھی اور ہمیں بتا بھی نہیں رہی تھی میں نے ماریا آنٹی کو اس بات کا بلکل بھی احساس ہونے نہیں دیا کہ میں ان کا راز آدھا جان چکی ہوں میں انجان بنی رہی جس دن میری دیورانی رخصت ہو کر اس کھر میں آئی اس کو بھی یہی ساری باتیں سنائی جانے لگیں کہ تمہارے ساتھ بھی ہسپتال والی رسم ہوگی کیونکہ تمہارا علاج کے بغیر ہم اپنے بیٹے کے پاس نہیں بھیج ستے وہ بھی ایک بڑے گھر کی لڑکی تھی شور کرنے لگی بولی کہ میں ہسپتال نہیں جاؤں گی پھر اس کا شوہر آیا اس نے بہلا پھسلا کر اپنی بیوی کو اپنی ماں کی بات ماننے پر مجبور کر دیا یوں وہ لڑکی بیچاری بھی اس رسم کی بھینٹ چڑ گئی ماریا آنٹی کے چہرے پر عجیب سی مذکراہتی جیسے اب کی بار پھر اس کی جیت ہو گئی ہو لیکن جیسے ہی سب لوگ گاڑی میں بیٹھنے لگے میں بھی گاڑی میں بیٹھ گئی میری ساس کو اس بات پہ خوشی ہوئی تھی کہ مجھے اپنی دیورانی کا احساس ہے ماریا آنٹی کو یہ بات بری لگی تھی کہنے لگی ہسپتال میں زیادہ لوگوں کا رش برداشت نہیں کیا جاتا تم چل کر کیا کرو گی گھر پر ہی رکو میری ساس نے میری حمایت کر دی بولنگ کے نہیں بہو بھی ہے ماحول دیکھ کر آئے گی تو اچھا ہے پھر ماریا آنٹی تانت چباتے مجھے اپنے ساتھ لے کر چلی گئی وہاں جاتے ہی ماریا آنٹی نے ایک عجیب حرکت کی مجھ سے کہنے لگی کہ تم یہاں سے باہر چلی جاؤ ہمیں یہاں پر اپنی بیٹی کا علاج خود کروانا ہے یہ وہی کمرہ تھا جہاں اس دن میں آئی تھی اور میری ساس مجھے لے کر آئی تھی پر میری ساس کو باہر بھیج دیا گیا تھا میں نے نرش نمدی کہا کہ تم مجھے ایک اور یونیفورم لا کر دو میں تمہارے جیسا لباس پہن کر اس اندر ہونے والے کمرے کی کارروائی دیکھنا چاہتی ہوں تم لوگوں کو تو یہاں آنا جانا بھی منع نہیں ہے نا نرش دس ہزار روپے لے کر آسانی سے یہ کام کرنے پر راضی ہو گئی میں جلدی سے اس کا یونیفورم پہن کر اندر آئی اس کمرے میں موجود ایک پردے کے پیچھے چھپ گئی میں نے دیکھا ماریا آنٹی لڑکی کو بے ہوش کرنے کے بعد اس کے ساتھ جو کر رہی تھی وہ ہوش اڑا دینے والا تھا اب میں سمجھی تھی کہ ماریا آنٹی اتنی امیر کیوں تھی اس کے گھر میں قیمتی صوفے فانوس اور فنیچر کہاں سے آیا وہ فنیچر جس کا ایک آم انسان خواب بھی نہیں دیکھ سکتا ان کے پاس ایک اور لڑکی کھڑی تھی جو کہ دلہن کو پہنائے جانے والے زیورات اتار کر اسے نقلی زیور چڑھا رہی تھی کرتے کرتے انہوں نے بلکل ویسا ہی دوسرا زیور دلہن کو پہنا دیا اب ایسا لگ رہا تھا جیسے دلہن کے سکن وہ تو لٹ چکی تھی اس کا قیمتی خزانہ اسے چھین لیا گیا تھا یہ بات نہ ہی میری ساس کو پتا تھی نگاؤں میں کانو کان کسی کو اس دھندے کی خبر ہو سکی آدھے گھنٹے میں ان کا آپریشن مکمل ہو گیا میری دیورانی بیچاری کو ہوش ملا کر باہر کھڑا کر دیا گیا وہ بھی اروسی لباس میں تھی اسے بھی اسی لباس اور زیور کے ساتھ ہسپتال لائیا گیا آپریشن کیا گیا اور پھر گھر بیج دیا گیا میں یہ ساری بات جان چکی تھی پر میں یہ بات اپنی ساس کو کیسے سمجھاتی میں نے انہیں کہا تب کہنے لگیں کہ تم یہ ساری باتیں چھوٹ کہہ رہی ہو اپنا زیور مائکے والوں کو دے کر نکلی چڑھا لیا ہوگا اسی لئے تم یہ باتیں کر رہی ہو میں نے کہا آپ کو اگر یقین نہ آئے تو آپ باقی سب عورتوں جن کے ساتھ یہ رسم ہوئی ہے ان کا زیور جا کر چیک کروالیں آپ کو پتہ ہے یہاں پر لوگ دست دست دولے سونا چڑھاتے ہیں وہ اپنی بہوں کو خالی ہاتھ اور خالی ناک نہیں رہنے دیتے تو پھر یہ کیسے مان لیں گی آپ کہ ان سب عورتوں کو نکلی زیور چڑھایا گیا میری ساس یہ سن کر سوچ میں پڑ گئی بات شاید دوسروں کی ہوتی تو ان کو اتنا احساس نہ ہوتا لیکن اب جو ہو گیا تھا سو ہو گیا تھا وہ اپنے گھر میں بھی لٹ چکی تھی انہوں نے باقی لڑکیوں کو یہ رسم کروانے سے منع کر دیا پر اپنی اتنی امیر بہن سے تعلقات بھی بگاڑ نہیں سکتی تھی سو یہ حقیقت وہ کسی کو بتا نہیں سکی پر آج بھی وہ دل ہی دل میں کڑتی ہیں کہ کاش ہمیں بھی اس رسم کی حقیقت کا پتہ ہوتا تو ہم اس طرح نہ لٹتے کہ ہماری سالوں کی جمع پونجی اس عورت نے ایک مہینے میں ہڑپ کر لی اور ہمیں کانو کان خبر نہ ہونے دی اسی لئے کہتے ہیں کہ کوئی بھی کام کرنے سے پہلے تحقیق لازمی کر لینی چاہیے آپ کو اگر یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے کہانی سننے کا شکریہ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں تک تک کے لیے اللہ حافظ